ہیلو دوستو میں اہودہ ڈاگر آپ سب ہی کا پرچیش سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ایک جام جو بھائی ادھے سر میں دوستو اس سیسن کی ہم سروبات کر رہے ہیں جو نئے ساتھی ہے سب سے پہلے اس چینل کو جرور سبسکرائب کر دیں اور جو بھائی کافی ٹیم سے تیاری کر رہے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہاں سے آپ کو کچھ پرسن نئے ملیں اور میرے پاس میسیج آتے ہیں کہ سر اتنے ہائی لیول کے پرسن نہیں آتے ٹھیک ہے بھائی بلکل نہیں آتے اتنے ہائی لیول کے پرسن ہم مانتے ہیں لیکن کوئی بھی ایکجام آپ ایچ ایسی کا اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں پانچ چھ پرسن آپ کو جرور ملیں گے ایسی لیول کے ہو سکتا ہے کہ جو پرسن ہم آپ کے لئے کور کرائے ان میں سے کچھ پرسن آ جائے آپ کو فائدہ ہو جائے تو اس ویڈیو کو جرور دیکھیں اور جس بھائی کو لگتا ہے کہ یہاں سے کچھ فائدہ ہو رہا وہ ہی ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں اور جن کا انٹریسٹ نہیں ہے ایکجام کلیر کرنے میں ویڈیو دیکھنے میں وہ انیتھا اس چینل کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں کوئی جبرجستی نہیں ہے کسی کے ساتھ میں تو میرا پہلا پرسن ہے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے امرندر کور کو ہریانا ون ویبھاک کا پرمک نیوکت کب کیا گیا امرندر کور کو ہریانا ون ویبھاک کا پرمک نیوکت کب کیا گیا تو چیار اپسن آپ کے پاس میں ہیں تو جلدی سے کومنٹ کریں جتنے بھی نئے ساتھی ہیں یا پرانے ساتھی ہیں اور ایک اور بات میں آپ سے بول رہا ہوں جرور فائدہ ہوگا ایک دن میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا فلال مجھے پتا ہے ان کنڈیڈیٹ جو سٹوڈینٹ ہے یا جو ہماری ویور ہیں سسکرائبر ہیں انہیں جرور پرابلم ہو رہی ہوگی فلال جنہوں نے ایک جام کی تیاری نہیں کیا لیکن ان کا ایک جام ہے گرام سچیب کا تو بھئی دکت ہوگی کیونکہ آپ پہلے نہیں پڑے ہیں تو چیار اپسن آپ کے سامنے تو اس کا جو رائیٹ آنسور ہے امرندر کور ہریانا ون ویبھاک کا پرمک نیوکت کب کیا گیا تو اس کا جو رائیٹ آنسور ہے جی ہاں یہ تیس اکٹوبر دوہزار پندرہ کو نیوکت کیا گئی کب کیا گئی تیس اکٹوبر دوہزار پندرہ کو دس بیس دن پندرہ دن میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے پہلے تیاری نہیں کی ہے ہریانا کی سب سے بڑی آدھر بھومی کس ابھیہارن میں ہے ہریانا کی سب سے بڑی آدھر بھومی کس ابھیہارن میں ہے تو جلدی سے آنسور دیں نئے ساتھی اس کا یا پرانے ساتھی جو بھی اس کا جلدی سے آنسور دیں تو ہریانا کی سب سے بڑی آدھر بھومی کس ابھیہارن میں ہے تو اس کا جو رائیٹ آنسور ہے یہ آپ کی کہا پر ہے یہ آپ کی بھنڈ آواز ونیاجیب تو بھنڈ آواز آب کا کہاں پر ہے جھجڈ جرمے ہے Next پرصن دیکھتے ہیں ہریانہ میں ورکش دوست کم منایا جاتا ہے ایسا نہیں ہی سارے پرصن ہائی لیبل کے ہیں میڈیم بھی ہے جیسے اچیسی پوچھتا ہے لو لیبل کی پرصن بھی جیسے آپ کے سامنے easy پرصنEm ہریانہ میں ورکش دوست کم منایا جاتا ہے تو جلدی سے آنسور دیں یہ پرسن ایک جام میں پوچھا گیا ہے اور اس کا جو رائٹ آنسور مانا اچھے سی نے پندرہ جولائی تو برکش دباس کم مناتے ہیں پندرہ جولائی کو مناہ جاتا ہے اگلا پرسن دیکھتے ہیں مگرمچ پرسنٹ کی اندر کی ستاپنا بہر سودان میں کی گئی ہے ایک بہر سودان ستان ہے مگرمچ میں آپ کو بتا دوں اس کی ستاپنا کی گئی ہے بہر سودان آپ کا یہ بہر سودان کے نام سے بھی آتا ہے کئی بار تو یہ آپ کا کرو چھتر میں ہے کہا پر ہے کرو چھتر میں ہے تو اس کی ستاپنا کہا پر کی گئی مطلب کہ کب کی گئی ہے اس کی ستاپنا تو پرسن یہ پوچھا ہے تو بھائی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ڈیٹ بھی دھیان سے پڑھنی چاہیے کہ اس کی ستاپنا کب کی گئی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے بلکل جو صحیح آنسور ہے یہ ہے اس کا رائٹ آنسور 1981 82 اے آپسن بلکل صحیح آنسور ہے اگرہ پرسن دیکھ لیتے ہیں تو جلدی سے کومنٹ کریں جلدی سے آنسور دیں اسیا کی سب سے بڑی تتھا وش کی تیسری بڑی جھیل ہریانہ میں کہا پر ہے اسیا کی سب سے بڑی ہے اور سنسار کی تیسری سب سے بڑی جھیل ہریانہ میں کہا پر ہے تو یہ آنسور ہے اور اس کا جو رائٹ آنسور ہے ایسیا کی سب سے بڑی اور ویسک کی تیسری سب سے بڑی جو جھیل ہے حریانہ میں کہا پر ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے یہ آپ کی بھنڈاواز جھیل ہے جسے بھنڈاواز اب بیہارن کی نام سے بھی جانتے ہیں تو یہ آنسور ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ بدلو تب ہی کچھ ہو سکتا ہے ارادے نہیں بدلنے سوچ بدلنی ہے بس پڑھنے کی اگلا پرسن دیکھتے ہیں ہریانہ کا آننگ پور باند کس پر آدھارت ہے ہریانہ کا آننگ پور باند کس پر آدھارت ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ ہریانہ کا آننگ پور باند کہا پر ہے آپ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں گے کس ڈشٹک میں ہے ٹھیک ہے یہ آپ پر چھوٹ دیا میں نے لیکن پرسن یہاں سے پوچھا گریڈ کی ڈیم پر آدھارت ہے یہ ہائیڈرولک انجنئر باند ہے کیا اے اور بی دونوں صحیح ہیں کنفیوج ہوں گے بلکل اگر آپ نے دھنگ سے تیار ہی نہیں کیا تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے اے اور بی دونوں صحیح ہیں کیا نہیں ہے بلکل صحیح ہائیڈرولک انجنئر ہے کس پر آدھارت ہے اش پر ہے آننگ پور باند کا دوسرا نام گریڈ ڈیم ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا دوسرا نام ہے بھائی اور آدھارت یہ اش پر ہے ٹھیک ہے اگلا پرسن دیکھتے ہیں ہریانہ کی دوسری راجے بھاسہ کونسی ہے ہریانہ کی دوسری راجے بھاسہ کونسی ہے تو بھائی میں آپ کو بتا دوں ہریانہ کی دوسری راجے بھاسہ یہ بھوپندر سنگھ ہڈا تھے اس کے کارکال میں دوسری بھاسہ گھوست کر دی گئی تھی پہلی تو سب ہی جانتے ہیں راج بھاسہ ہندی ہے اور دیش کی بھی راجے بھاسہ راج بھاسہ جو وہ بھی کونسی ہے راج کے بھاسہ ہے جو وہ بھی دیش کی کونسی ہے وہ بھی ہندی ہے لیکن پرسن یہاں سے جو ہے ہے کہ ہریانا کی دوسری بھاسا کونسی ہے تو یہ آپ کی پنجابی ہوگی کونسی ہوگی پنجابی ہوگی لیکن پرسن پوچھ لے بھائی تیسری بھاسا کونسی ہے تو بھائی تمیل ہے تیسری تمیل ہے دھیان رکھنا ٹھیک ہے بھائی تیسری کونسی ہے تمیل ہے تو اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں اچھا پرسن ہے ہریانا میں دوسری پنجابی راج بھاسا کب گوشت کی گئی تو ہریانا میں دوسری پنجابی راج بھاسا کب گوشت کی گئی تو بھائی اس کا آنسور دیں جلدی سے تو یہ کب گھوشت کی گئی ہے دوسری راج بھاسا کب گھوشت کی گئی تو جلدی سے آنسور دیں بلکل صحیح آنسور دیں اس کا جو رائٹ آنسور ہے یہ آپ کی 29 جنوری 2010 کو گھوشت کر دی گئی کب کر دی گئی 29 جنوری 2010 کو گھوشت کر دی گئی اور جو نئے ساتھی ہیں جنہیں پتہ ہیں پر ہم اچھے سے تیاری کراتے ہیں تو آپ کے سامنے نمبر ہے آپ یہاں سے 89, 30, 31, 82, 26 ہم دعوے کے ساتھ آپ سے یہی کہتے ہیں آپ کا ایک نمبر نہیں کٹے گا آگے آپ کی مرضی اب بھی آپ کے پاس سمیں ہے اب بھی آپ کے پاس 25, 26 دن ہے آپ ایکجام کلیئر کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں تو بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کھیر سندیش پتری کا کا پرکاسن کس جلے سے کیا گیا ہے دیکھو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کھیر سندیش جو پتری کا کا پرکاسن کس جلے سے کیا گیا ہے تو اس کا جو پہلے میں آپ کو ایک پرسن بتا رہا ہوں یہ لالا مولی دھنے نکالی تھی کس نے لالا مولی دھنے اس پتری کا کو نکالا ہے دوسری بات یہ پوچھ سکتا ہے کب نکلی 888,89 میں اس پتری کا کو نکالا گیا ہے اور یہ ایسٹیٹ کے ایکجامے پرسن آیا ہے چیسینی کے ایکجامے اور یہ پرسن پوچھا لیکن اب یہاں سے پرسن بن سکتا ہے کہ اس کا پرکاسن کہا سے کیا گیا تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے بلکل امبالا سے اس کا پرکاسن کیا گیا کہا سے امبالا سے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اگلا پرسن دیکھتے ہیں راشتیہ سمردی جو پیسٹ جی ہاں پیسٹ پیسٹ مینجمنٹ سودھ سنستان ہریانہ میں کہاں پر ہے راشتیہ پیسٹ مینجمنٹ سودھ سنستان ہریانہ میں کہاں پر ہے ایمپورٹینٹ پرسن ہے تو یہ کہاں پر ہے یہ آپ کا فرید آباد میں ہے اور پرسن پوچھ لے بھائی اس کی ستھاپنا کب کی گئی ہے چلو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میری عادت یا لگ سے پرسن بتانے کی تو 1988 میں کی گئی ہے نئے پرسن نہیں ہیں زیادہ لیکن پرسن پڑھنے کا طریقہ الگ ہے آپ دھنگ سے نہیں پڑھتے بس اتنا انتر ہے اگلا پرسن دیکھتے ہیں پریتم رانی تھاکران کا سمبند کس کھیل سے ہے جلدی سے آنسور دیں پریتم رانی تھاکران کا سمبند کس کھیل سے ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے کس سے ہے یہ کس سے ہے ہاکی سے ہے ان کا سمبند ہاکی سے ہے ٹھیک ہے بھائی بلکل رائٹ آنسور ہاکی رہے گا اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں ہریانا کا پہلوان امیت کو 2016 میں کونسا پرسکار دیا گیا تو جلدی سے آنسور دیں ہریانا کا پہلوان امیت کو 2016 میں کونسا پرسکار دیا گیا یہ کرنٹ کا پرسن بن جاتا ہے اس لئے ہم بار بار آپ سکیتے ہیں پرانی کرنٹ پھر بھی پڑھ کر جائیں تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے اسے ارجون پرسکار دیا گیا کونسا ارجون پرسکار دیا گیا اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں جلدی سے message کریں ہریانہ کا بھی خلاڑی جو دول ٹرائم نشانی باجی پرتیوگتم دنیا کا پر تھا one پر تھا تولی بنا ہریانہ کا بھی خلاڑی جو دول ٹرائم نشانی باجی پرتیوگتم دنیا کا پر تھا تولی بنا تو جلدی شانس ورد ہے کون بنا بھائی تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے کون بنا بھائی جلدی شانس وردیں اس میں تھوڑی شئی confusing ہوئی ہے پٹسن میں تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے ایک بار آپ چیک کر لینا میرے شاہ سے یہ ہیمانسو ہے کون ہے ہیمانسو ہے اور سادی جھجر سے نہیں ہے سونیپت سے ایک بار چیک آؤٹ کرنا بھائی اس میں دکت ہے تھوڑا سی اگلا پرسند دیکھتے ہیں ہارٹ کے شور میلے کا ایوجن ہریانہ میں کہاں پر کیا جاتا ہے ہارٹ کے شور جو میلہ ہے اس کا ایوجن ہریانہ میں کہاں پر کیا جاتا ہے جیند میں کیا جاتا ہے رہتک میں سرسا میں یا رہواری میں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے اس کا ایوجن کہاں پر کیا جاتا ہے جیند میں کیا جاتا ہے جیند اس کا صحیح آنسر ہوگا اگلا پرسند دیکھتے ہیں ہریانہ کریڑا پریشت آدینیم کب لاغو کیا گیا دیکھو دنیا بھر کے چینل ہیں بہت ہی جیادہ چینل ہیں یوٹیوب پر کہیں سے بھی کوئی پڑھ سکتا ہے لیکن پرسند وہ پڑھیں جو آپ کو جرور فائدہ دیں آنے والے ایک جام میں فائدہ ہو دوسرے کنڈیجٹ سے آگے نکلیں ہریانہ کریڑا پریشت آدینیم کب لاغو کیا گیا تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے یہ دو ہزار سولہ میں لاغو کیا گیا اگر مہینہ پوچھ لے تو اگست کا منتظہ بھائی کونسا اگست دو ہزار سولہ تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں دنیا بھر کے چینل ہیں لیکن پتہ نہیں کیا کیا پڑھاتے ہیں ای جی بالکل بچوں کو کرا تے ہیں اور بچے اس چیز کو پڑھ کر خوش ہے اگلا پرسے دیکھتے ہیں ہریانہ تیرت درسن یوجنا کب چالو کی گئی جلدی سے آنسور دیں ہریانہ تیرت درسن یوجنا کب چالو کی گئی تو چیار اپسن آپ کے پاس میں ہے اور اس کا جو رائٹ آنسور ہے ہریانہ تیرت درسن یوجنا کب چالو کی گئی ایک اپریل 2017 ایک اپریل 2017 میں یہ چالو کر دی گئی ٹھیک Crime ھائی اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں چلو بھائی اگلا پرسن کا آنسور دیں گرو گرام وشویدیالے آدینیم کب لاغو کیا گیا گرو گرام وشویدیالے آدینیم کب لاغو کیا گیا تو یہ پرسن بھی اچھا پرسن ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے گرو گرام وشویدیالے آدینیم یہ آپ کا مائی مائی 2017 میں لاغو کیا گیا مائی 2017 اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں بھائی بھائی دکت آپ کے لیے حریانہ پنجاب حریانہ ہائی کوٹ ہریانہ چھوڑ دیجئے پنجاب حریانہ ہائی کوٹ کے پہلے مکھیں نیای دی سر سادیلال کا سمبند کس جلے سے ہے تو ای جی پرسن ہے میرے ساپ سے بلکل سر سادیلال کا سمبند کس جلے سے ہے تو اس کا جو رائی ٹانسور ہے ان کا سمبند کہاں سے ہے سود پتھری کا حریانہ میں کہاں سے نکال لے گئی تو اس کا کمنٹ کر کنسور دیں اور ساتھ کے ساتھ سودھ پتھرکا کا پرکاشن کب کیا گیا اس کا کمنٹ کر کانسور دیں گے آپ سبی کیونکہ میں نے پرسن کور کرائے ہیں اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دوسرا پرسن رہ بارڈی کے جو سرسادی لال ہے یہ کب مکہ نیائدھیش بنائے گئے تو کمنٹ کر کے بتانا اس کانسور بھی کیونکہ کئی پرسن میں آپ کے لئے چھوڑتا ہوں کیونکہ میری عادت ہے میں نے پرسن کور کرائے ہیں اور جس ساتھ ہی نے ہے جو بھائی ہمارے نئے جڑے ہیں پرانے جنہوں نے ہماری یہ سیریز نہیں دیکھے تو پیلے لسٹ میں آپ کو یہ سیریز مل جائے گی یہ ہماری گیارمی بارمی ویڈیو ہے آپ کو مل جائے گی وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اگلا پرسن دیکھتے ہیں اگلا پرسن رام سکندر ایک بار جن کا سمبند رہتاکش ہے رام سکندر ایک بار جن کا سمبند رہتاکش ہے مطلب رام سکندر بار ہیں سوری ان جن کا سمبند رہتک شے ہیں وہ کس دیش کے رکشا منتری بنے تو بھئی رکشا منتری بنے کس دیش کے بنے ہیں اور رہتک شے ان کا سمبند تھا تو اس کا جو رائی ٹانسور ہے یہ رکشا منتری بنے 2007 کی بات ہے یہ پاکستان کے بنے ہیں لیکن پوچھے کا نہیں اچھے سی ایسا پرسن ہو سکتا آ جائے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلا پرسن دیکھتے ہیں لوگ شبہ سانسد راو اندرجیت کا سمبند کس گھرانے شے ہے تو جلدی سے انسور دیں ایس جی پرسن ہے تو بھائی راب تلا رام گھرانا ویرندر شیں گھرانا یا پھر بی اور سی دونوں سہی ہیں گھوم جاؤ گے بلکل تو اس کا جو رائی ٹانسور ہے ڈی آپسن سہی ہے بھائی بی اور سی دونوں ہی سہی ہیں کیونکہ راب تلا رام گھرانے شے راب ویرندر کا سمبند تھا جو راب ویرندر ہے اس سے آپ کا اندرجیت کا ہے اگلا پرسن دیکھتے ہیں ہریانا کا کونسا پرمک ستل جین دھرم کا پرمک کے اندر ہے ایمپورٹینٹ پرسن ہے بھائی ہریانا کا کونسا پرمک ستل جین دھرم کا پرمک کے اندر ہے پرسن آتا ہے دگمبر جین مندر کہاں پر ہے سب ہی جانتے ہشار میں ہے لیکن یہاں پر کنفیجنگ ہوگی آپ کو ہاسی اور سیسوال دونوں ہی ہشار میں تو بھائی میں آپ کو بتا دوں ہاسی ہے بھائی چھتریش کا پرمک کونسا ہاسی ہے تو ہاسیگڑ کا جو کلا ہے اس کا نرمان کونسی ستاودی میں کروائے گا ہے تو یہ پریشن بھی میں نے کور کرایا ہوا ہے اگلا پریشن دیکھتے ہیں کس سیہلی کا بناہو ہے بلکل اچھا پریشن ہے اور اس کا جو رائی ٹرانسفار ہے پتھان سیہلی کا بناہو ہے اگلا پریشن دیکھتے ہیں ہریانہ کے ہندو مندر میں سب سے پرانا مندر کونسا ہے ہریانہ کے ہندو جو مندر ہے ان میں سب سے پرانا مندر کونسا ہے تو میں آپ کو بتا دوں تو شام میں ہے بھائی تو شام کہاں پڑتا ہے آپ کا بھیوانی میں پڑتا ہے کہاں پڑتا ہے بھیوانی پڑتا ہے لیکن مندر کا نام پوچھا سیدھا تو یہ آپ کا بشنو مندر ہے کونسا مندر ہے بشنو مندر ہے تو بھائی دیکھ کیا رہے ہیں اگر آپ کا سکور کم ہے تو نمبر آپ کے سامنے ہے جلدی سے جوئن کر لیں یہاں سے پھول کمپلیٹ مل جائے گا اچھے لیول کا ہے جرور فائدہ ہوگا آنے والے سبھی ایک جم میں پیڑ بیٹ جوئن کریں مات ریک سو نینیان روپے دوہزار بیس کی کرنٹہ پھر پھر یہ آپ سبھی کے لیے ہریانہ کے کس کال میں اگروہ نچار کھیڑا میں وشنو مندر ہونے کے اُلےک ملے ہیں ہریانہ کے کس کال میں اگروہ نچار کھیڑا وشنو مندر ہونے کے اُلےک ملے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے بلکل جو صحیح آنسور ہوگا یہ ہے آپ کا گپت کال کب کی بات ہے گپت کال کی بات ہے ٹھیک ہے اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں اب کوئی پرسن نہیں ہے یہ لاشٹ پرسن تھا اور کمنٹ کر دینا بھائی کتنا سکور ہے اگر آپ سبھی کو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں اور گھنی اچھی لگئے تو شیئر کر دیں اور آپ سبھی نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا آپ سبی کا بہت بہت دھنیوان